بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایک کچھے سے بڑی غلاثت والی جگہ سے ہوتا پھر یہ کیمرا جو تھا یہ بیگ طلب آیا یعنی کہ آپ نے وہ جو میرے پروگرام کی ایک خصوصیت ہے وہ آپ نے پہلے دیکھ لیئے یہ آپ کو اندازہ ہے کہ آج میں کسی داکے میں موجود ہوں میں آپ کو بتاؤں یہ بخاری کمرشل لین سیون ہے بخاری کمرشل یعنی کراچی کے ان مہنگے ترین علاقوں میں سے جہاں پر اگر آپ ایک چھوٹا سا اگر تھیلا بھی اگر لگانا چاہے نا تو وہ بھی کروڑوں روپے میں وہ جگہ جو ہے وہ ملتی ہے جو چھوٹی سی ایک چھوپڑی بھی اگر آپ کو کسی جگہ پر ڈالنی ہوگی نا تو اتنی سی جگہ بھی آپ کو کروڑوں روپے میں ملتی ہے یہاں پر میں جب یہ پروگرام کرتی ہوں آپ کو بتا ہے کہ میں آپ کے ان علاقوں میں جاتی ہوں عمومن جو ذرا تھوڑے سے ایسے علاقے ہوتی ہے جہاں پر نظر نہیں پہنچ پاتی ہے ذرا تھوڑ سے لوئر کٹیگری کے جو ہوتے ہیں وہ علاقے ہوتے ہیں یا پھر ایسے پسمادہ علاقے ہوتے ہیں جو توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں لیکن چونکہ نظر میں نہیں ہوتے اس طلب سے وہ توجہ سے ذرا تھوڑ سے ان کی ہے وہ ہٹ جاتی ہے لیکن یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر اشرافیہ رہتے ہیں اور مجھے یہاں سے مسلسل کالز آ رہی تھے کہ آپ لگتا ہے کہ کراچی کی آواز تو ہے لیکن کراچی کی لگتا ہے آپ کی نظر میں صرف کچھ علاقے جو پسمادہ علاقے ہیں وہ ہی ہیں ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جب کراچی کی تو اس میں تمام علاقے شامل ہوتے ہیں ہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ذرا تھوڑ سے یہاں پر جو ہے وہ ایک طاقتور طبقہ جو ہے وہ رہائش پذیر ہے لہٰذا یہاں پر کمپیرٹیبلی جو ہے وہ مسائل کم ہوتے ہوں گے میں جب راستے میں آ رہی تھی آپ ہمکن کریں کہ اتنے مہنگے علاقے میں بھی آتے وقت میں نے یہ دیکھا کہ ہر گھر کے آگے جو تھا وہ ٹینکر کھڑاوا تھا اور پانی جو تھا اس کے اندر ڈڑا تھا یہ مہنگے ترین لاکم کی باباد کر رہی ہوں تو یہاں پر جو کیا آنا ہمارا کم ہوتا ہے پرگرام کے حیات سے جو فارمٹ ہے ہمارا جس طریقے سے ہمیں پرگرام کرنا ہوتا ہے پورے کراجی میں جہاں جہاں پر سائل ہوں گے ہم وہاں پر جائیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اگر یہاں سے بھی ابھی آواز آتی اور مدد کے لیے ہمیں پکارا جاتا تو ہم یہاں پر گھڑا آتے یہ لیت سیون جو ہے اور یہ بخاری کمرشل میرے سامنے جو ہے وہ بڑے بڑے مطلب بیلڈنگز جو ہے وہ ہے اس طرف میں دیکھتی ہوں تو ہر طرف جو ہے وہ کروڑوں سے شروع ہونے والے لاغت سے شروع ہونے والے جو پینگلوز ہیں وہ بھی ہیں پلٹس بھی ہیں اور ان کے بیچہ بیچ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بنائی گئی ہے کچھرا کنڈی افغانی آپ کو دھڑا دھڑ یہاں پر کچھرے کے جو ہے وہ بڑے بڑے توڑے لاتے ہوئے پھینگتے ہو نظر آئیں گے حد تو یہ ہے اگر آپ کو دکھا دوں حد تو یہ ہے کہ اس قدر فرینکلی یہاں پر کوڑا پھینکا جا رہا ہے اور افغانیوں کی طرف سے فرینکلی یہاں پر جو ہے اس جگہ کو جو ہے جو کہ ایک پلٹ ہے بڑا مہنگا پلٹ ہو سکتا ہی ہے اس کو اس طریقے سے کچھرا کنڈی میں کنورٹ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا سارا سامان بھی ہوا پاکے ڈالا ہوئے شیشا ذرا دکھا نا کہ اپنے ہار سنگھار کے لیے انہوں نے شیشا تک جو ہے وہ یہاں پر لگا لیا ہے کہ یہاں پر ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی چکے نہیں ہے یہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے یہاں پر روک ٹوک کیوں نہیں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ جناب اسی جگہ پر میں آپ کو پی ٹی آئی کے جھنڈے دکھا سکتی ہوں یہ آپ کی سیاسی جماعت ہماری حکمرہ جماعت اس وقت ایک جھنڈا ریلے بھی پڑھا ہوا ان کا اور یہ جھنڈا یہاں پر ہونے کی جو ہے وہ جو بجوہات ہیں وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں یہاں پر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانے کے لیے تو آ گئے لیکن کوئی یہ دکھانے کے لیے نہیں آیا کہ یہاں پر لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خاصی لوگ خاصے پریشان ہیں یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنے جو بڑے بڑے جو فلیٹس ہیں اور یہ جو لمبے لمبے آپ کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ لمبی لمبی گاڑیاں لذار آرہی ہیں اور یہاں پر بڑے بڑے شیشوں والے جو ہیں وہ آپ کو بلڈنگز لذار آرہی ہیں ذرا کبھی ان کے ساتھ آکے ذرا بات کر کے دیکھیں کہ ان کی بھی زندگی کی کچھ دکھ ہے تو آئے ذرا ہم پروگرام کر رہے ہیں ہائے فائے علاقے میں کراچی کے سب سے بڑے علاقے میں اور یہاں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف کراچی میں وہی علاقے جو ذرا تھوڑ سے پسماندہ علاقے ہیں وہی صرف اور صرف جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہے کیا آپ کے لئے بھی اتنی مشکل ہے یہاں پر ویسی ہمارے آنے کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ یہاں پر جو یہاں سے یہ جو بڑے بڑے یہ جو تھیلے تھے یہ اٹھانا شروع کر دی ہیں انہوں نے شاید میڈیا کا کیمرہ اور مائک دیکھ کر بیسی ہاں پر اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر جو کچھرے کام بار ہے نہیں یہ ابھی تو آپ کچھ بھی نظر نہیں آئے رہا کہ آپ دو بہر کو ادھر کسی اور ٹائم آتی ہیں تو بیسکلی یہاں پر سی بی سی جو کہ کراچی سے پورا کچھرہ اٹھاتی ہے سوری ڈیفنس کے علاقے سے وہ ادھر ہی آکے ان کو بیچ کے جاتی ہے کہ وہ کچھرہ ادھر ہر وقت سی بی سی کی دو سے تین گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ہم نے تو ان کے نمبر بھی نوڈ کر کے رکھے ہیں ہم نے بہت عور شکاید ہے کہ ہماری کسی سننا نہیں یہ جگہ بند ہوتی ہے یہ جگہ آپ اگر اس گلی کو دیکھیں تو آپ کو یہاں سے لے کے وہاں تک بورے بورے نظر میں اس سے پہلے جب راکی کرنے کے لیے ہی تھی مرے دیکھیں اور آپ نے ادھر کھڑا نہیں ہو سکتا بندہ میرے پاس میرے پاس میرا آفیس اوپر ہے تو میرے پاس ڈیلیکیشنز ترکی سے بھی آتے ہیں بہت سارے آرمی کے بھی لوگ آتے ہیں تو وہ مجھے شرم آتی ہے جب وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں کہ میں اتنے اچھے اڈاکے میں میں نے آفیس بنایا ہے میں اتنا مہنگا لے گیا اور یہاں پہ بیڑا گھرک ہوا ہے میں نے کہیں دفعہ سوچا کہ میں چلا جاؤں یہاں سے کچھ کوئی ایکشن نہیں ہے کہتے ہیں ہمیں نہیں بتائیں وہ فون سنتے کونسی گلی سے بات کریں جیس گلی سے مطلب ان کو کچھ پیمنٹس مل جاتی ہیں اچھے یہ پیمنٹ کون کرتا ہے آپ بتا رہے ہیں جس طریقے سے ان کو کسی کرتے ہیں جن کا ہے یہ سارا کسرہ یہ ردی پیپر والے ہیں یہ ہوتیل والے ہیں یہ اتنی تگری پارٹی ہے کیا کروڑوں کی آسامیوں سے پنگا لے لیں اور تکرا جائے ان سے نہیں بیسیکلی یہ جو ہیں جو چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نیچے پچارے ویجیلنس کے جو گھرہ ہوتے ہیں یہ ان کو دس بیس پچاس اور پہ پکڑا دیتے ہوں گے جب وہ آتے ہیں تو جو وہ بولتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں پھر ان کی سنگے تو ہمارا تو کام صرف کمپلین کرنا ہوتا ہے پھر ہماری کمپلینہ وہ سنتے بھی نہیں ہے سی بی سی والے بھی نہیں سنتے سی بی سی والوں کی میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں جبکہ میں نے حالات اپ ڈیٹس پہ بھی ڈالا ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا آج تک اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت میں دیکھ رہی ہوں کہ چونکہ یہ کراچی کے ان پوش علاقوں میں سے شامل ہوتا ہے کیونکہ جب میں بھی یہاں پر اور یہاں پہ میں نے بھی اپنے گھر جب جلینا تھا تو میں نے یہ تلاش کیا تو مجھے اتازہ ہے بہت پوش ایریا ہے اور بہت زیادہ مہنگیں یہاں پہ اپارٹمنٹس بھی ہیں اپارٹمنٹ اگر دو کمروں کو بھی یہاں پہ کوئی ملے گا تو آپ کو کرونوں سے بات شروع کرنی پڑے گی اس سے کمبیں نہیں ہوتی اتنے بڑے علاقے میں کیا کوئی ایسا اثر و سوخ والا ایک شخص بھی نہیں ہے جو کہ اس جگہ کو صاف کروا سکے ہم نے تو بہت کوشش کی ہے بلکہ یہاں پہ رہتے بھی تھے پہلے دی اے جی ساپ وہ بھی ہار گیا لیکن بات یہ ہے کہ کوئی دی اے جی ساپ بھی ہار گیا ان سے جیت نہیں ہی سکتے آپ مطلب آپ بتا رہے ہیں ہم نے شکر کی آپ لوگ آئے ہیں کسی نے ہماری سنیے شاید کوئی سی بانے سن لے جہاں جہاں تک ہم سنا سکتے تھے ہم نے کوشش کی میں خود بھی جو ہوں بیسیکلی فورسس میں کام کرتا ہوں ہوں نہیں میں نے بہت لوگوں کو کوشش کی میں نے میری جان چھوڑوا دے اس سے کسی طریقے سے کیونکہ میرے آفیس کے اگر آپ جائیں تو میرا آفیس ان سے دو بللنگ دور ہے آپ سیڈی چڑھیں گی تو آپ ادھر ہی لگ جائیں گی تو آپ سوچیں وہاں پر ترکی سے بھی لوگ آ رہے ہیں امریکہ سے بھی آ رہے ہیں میرے پاس تو ان کی کیا کیا امپریشن پڑتا ہوگا باقی سب کی تو خیریت ہے جو پچھلے ترکی والے آتے ہوں گے وہ تو الٹیاں کرتے ہوں گے یقین کریں کیونکہ وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر آپ کو اس طرح کے تو خرب بہت دور کی بات ہے وہاں پر آپ کو بھی معمولی سے جو غلاثت کے مناظر وہ بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں تو صحیح کریں آپ یقین کریں کہ مجھے شرم آ رہی ہوتی اور مجھے میں ان کو بول رہا ہوتا ہے یا نہیں یہ آج یقین کریں میں ان کو یہ بولتا ہوں تو نہیں یہ آج در ہے ویسے در ہیسا ہوتا نہیں یہ جبکہ روزی ہیسا ہوتا ہے اب نہیں پاکستان کی عزت بنانے کے لیے تو بس ہم تو خود بہت سار تنگیاں شکر ہے آپ لوگ یہ در آئیں ایک چیز آپ نے دیکھیں نوٹ کی میں نے آتے کے ساتھ ہی نوٹ کی دیکھیں یہ کوئی کچھرا ساف کرنے کے لیے تو کوئی ہمت کر نہیں رہا ہے لیکن یہاں پر جھنڈے لگانے کے لیے سیاسی پارٹیوں کا یہ لوگ آ رہے ہیں تو مطلب کسی میں اتنا کوئی مطلب کسی کی اللہ سب کی آنکھوں کو سلامت رکھے لیکن بسارت ایسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کوئی جھنڈے تو لگا دیں اپنی پارٹی کے لیکن ساتھ میں جس جگہ پہ آپ لگا رہے ہیں وہ کچھرا گھنڈی آپ کو نظر نہ آئے نہیں یہ جھنڈے تو پتہ نہیں ویسے پارٹی تو در آج تو کوئی بھی نہیں آئی کوئی گورنمنٹ کا بندہ تو آج دے یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جھنڈے جو ہیں وہ لگانے کے لیے کسی جگہ بھی آ سکتے ہیں لیکن مسئلے حل کرنے کے لیے اور ان کی نشان دہی کرنے کے لیے نشان دہی ہو جائے اس کے لیے کوئی نہیں آئے گا شاواش یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے اس جو پرابلم کو تقریبا آپ کو اسے جھیلتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے ایک ہفتہ دو ہفتہ مہینہ سال کتنا مجھے چھے سال ہو گئے ہیں اس کو جھیلتے ہوئے پانچ سے چھے سال ہو گئے ہیں اور چھے سال میں مطلب جو میرے بس کا تھا فون کر کے میں شکاید لگا سکتا تھا میں نے لگائی ان سے کئی دفعہ میری بحث ہوئی نیچے والوں سے کہ خدا کے لیے شرم کر لو اسلام کے لیے کر لو صفائی نصف امان ہے انہوں نے نہیں سنی سی بی سی والوں کی ویجیلنس والوں کی حالات اپ ڈیٹس کے اوپر ڈالا جان جان تک میری بس تھا میں نے چلا لیا یہ ہم پر تکیہ کیے بیٹھیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں جن سے ہم لوگ جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے اس کو ذرا حل کر دیں یہ ان لوگوں کا مسکن ہے اور یہاں پر جس جگہ پر وہ رہ رہے ہیں وہاں پر یہ ناکی سیدھ میں بلکل آپ کے نیچے جو ہے وہ یہ سب کچھ چل رہا ہے یعنی کہ اتنے بڑی تعداد میں یہاں پر اس جگہ کو کچھرا کنڈی بنایا گیا ہے جو کسی صورت میں کچھرا کنڈی بنی نہیں سکتی ہے بہت مہنگا پلوٹ آگیا ہے تو یہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شاید اس کو کسی سازش کے تحت یا کسی قاعدہ طور پر پلاننگ کے تحت جو ہے وہ اس کچھرے سے جو ہے اس کو پر کیا گیا ہے تاکہ شاید کوئی عامل ہو سکتے ہیں اس کے یہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو پاکستان کا اور کخاص اور پر کراچی کا دستور ہے جہاں پر خالی پلوٹ نظر آیا وہاں پر کچھرا کنڈی بنا دی کیا کہی گیا ہے ایسا ہی ہے یہ دستور بنایا ہوئے انہوں نے جہاں کوئی خالی پلوٹ دکھتا ہے تو یہاں پہ وہ اپنی اجارہ داری شروع کر دیتے ہیں اور مجھے بھی یہاں پہ میری رائش اوپر ہی ہے فریٹ میں تو فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ آنا جانا بہت تکلیلتے عمل ہے ایک اس محل پھر یہاں پہ تو ابھی آپ کو انہوں نے بھائی نے بتایا کہ ٹرک آتے ہیں جاتے ہیں یہاں پہ ٹرک بھی اُلٹے لگ جاتے ہیں لوڈ ان لوڈنگ یہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ پھر آنا جانا فیملی کے ساتھ پردہ داری سو چیزیں انسان اور ساتھ ہی آپ دیکھیں یہ برابر میں ہوتیل ہے نیچے یہاں پہ صبح ناشتہ کھانا ہر چیز ملتی ہے شام تک تو یہ بتا یہ اس وقت بند کیوں گواہ ہے یہ اس وقت انہوں نے اسی وجہ سے بند کیا شیٹر بیک سائٹ سے کیونکہ ایک تو ایک سمیل کا مسئلہ دوسرا موزر سہت ساری چیزیں سب مچھے اور مکھی اتنا ہی درے کھٹا ہو جاتا ہے تو یہاں سے انہوں نے تنگ آگر انہوں نے بھی بند کر دیا اب یہ صرف اپنا فرنٹ ڈور کھولتے ہیں اپنی کوکنگ دیکھتے ہیں اور اپنا کوکنگ سے اپنا کام کر رہے ہیں اور فرنٹ سے ہی جو ہے ان کا مین کاروبار چل رہا ہے یہ تنگ آگر کہ انہوں نے بند کر دیا ہم لوگ بھی آج سے نہیں ہے تقریبا مجھے بھی چھ سال تقریبا ساڑھے پانچ سال ہو گئے ہم پریشان ہیں یہاں پر زرہ آپ کو میں دکھا دوں زرہ اس طرح طرف سے بھی یہ دیکھیں یہ جو دیوار ہے دیوار کے ساتھ جو ہیں یہ فلیٹس ہیں فلیٹس کے اندر ایک ہوتل بھی بنا ہوا ہے جہاں پر صبح کا ناشتہ اور دوپیر کا کھانا بغیرہ جو ہے جو ہے جو اس طرح ہماری علاقوں میں ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی وہ بنا ہوا ہے اور آگے آپ زرہ دیکھیں تو آپ کو اور بیلڈنگ نظر آئے گی یہاں پر آپ زرہ دیکھیں کہ ہمارے ہوتے میں اس سے پہلے کہ میرے پاس بریک کا وقت آ جائے اور زرہ یہ دیکھیں پیچھے جو ہے وہ تھڑا تھڑا کاربائی شروع ہو چکی ہے ان بورو کو اٹھانے کے لیے یہ ہے کیمرے کا اور مائک کا کمال کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ہم جب آئے تھے تو ہمیں خود ہی تھوڑا سی اب چونکہ ہمیں بھی عادت ہو گئی ہے اور ہم بھی ذرا اتنے ایکسپیئرنس ہو گئے ہیں ان چار سالوں میں الحمدللہ کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کب جو ہے وہ تھوڑا سا اگر کوئی ایسا کوئی گروہ ہے تو وہ جب اس میں کسی قسم کی کوئی تھردلی یا پھر ایک دم کسی بجا سے جو ہے وہ الارٹ ہوتے ہیں تو کیا بارڈی لینگویج ہوتی ہے مجھے اسی وقت گاڑی میں بیٹھ کے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پر ہمارے آنے کی خبر مل چکی ہے اور یہاں پر دھڑا دھڑ جس طریقے سے ایک گروپ جو ہے وہ یہاں پر کاربائی کر رہا ہے اور یہاں پر اٹھا اٹھا کے جو ہے وہ بڑے 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 جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے لیکن آپ یقین کریں کہ یہ کیمرے کی اور مائک کی وجہ سے ہے جدھر ہم نے اپنا یہ مائک ہٹایا نہیں اس کے ٹھیک دو تین گھنٹے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے یہاں پر کچھ سمجھنے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ یہاں پر رنٹ کے اوپر بھی جانا جو ہے وہ لاکھوں میں بات جاتی ہے رنٹ پہ بھی اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو لاکھوں میں آپ کو جو ہے وہ یہاں پر اپارٹمنٹ یا پھر آپ کو جو ہے کمی پورشن وغیرہ جو ہے وہ مل سکتا ہے میں چھوٹی سی ایک بریک لینے کے لیے جا رہی ہوں بریک کے بعد واپس آئیں گے کیونکہ کچھ میں دیکھ رہی ہوں یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں ذرا دھونے سے آپ کو یہاں کا وزٹ پر لگتے حاضرہ کروا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ ہر علاقے کے اندر جو ہے وہ ایک منظم گروہ کام کر رہا ہے اور کوئی بھی اپلوٹ اپنے تک ایسا نہیں ہے آپ کو شاہدی سکراچی میں کوئی ایسا پلوٹ نظر آئے گا جو کچھرا کنڈی میں کنورٹ نہ کر دیا گیا ہو کیوں کر دیا گیا ہے آج تک یہ سوال کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکا ہے بارحال میں سائمہ قبل اس وقت اپیل کر رہی ہوں کہ میرے اس پرگرام کے بعد یہاں پر اس سے پہلے کبھی کامرہ نہیں آیا ہے اس چیز کو دکھانے کے لیے آج ہم آئے ہیں امید ہے کہ اب اس کے اوپر انشاءاللہ ایکشن ضرور ہوگا اس امید کے ساتھ ہوئے میں چھوڑی سے ایک بریک لینے کے لیے جاری ہوں مرے کے بعد خوشان دید ذرا یہ آپ سڑک دیکھ لیں سڑک ایسی میں آپ کو بتاؤں سڑک جو ہے وہ خاصی اس کی ہے اچھے حالت میں جو ہے وہ سڑک پائی جاری ہے لیکن سڑک کے بیچ و بیچ ایسی سڑک کیوں پر اتنے بڑے بڑے گھروں پر کیا فائدہ ہوا جو ہے ہو اگر آپ ایسی جگہ پر رہیں کہ جہاں پر سڑکیں بھی چوڑی ہوں آپ یہ گھر بھی اچھے ہو لیکن ہے گھر کے نیچے جب آپ گھر کی کھول کے دیکھیں تو کوئی حسین منظر کی جگہ آپ کو کچھ رہ کنڈی نظر آئے تو دیکھیں یہ اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں کس انفاز میں آپ لوگوں سے تازیت کروں دیکھیں اگر چھوٹا کوئی ہوتا ہے نا علاقہ تو وہاں پر ظاہری ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پر مسئلے نہیں ہونے چاہیے لیکن آپ لوگ تو وہ ہیں کہ جو لاکھوں روپیا مہینے کا خرچ کرتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لیکن کچھ لوگ ہیں کچھ گروہ ہیں کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جو آپ کی زند زندگی کا میار اوپر جا نہیں نہیں دے رہے لاکھوں خرچ کرنے کے باوجود تو کراچی کی سب سے مہنگی آبادی ہے یہ سب سے مہنگی آبادی ہے اور وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر آپ لوگ اتنے بے بس ہوئے ہوئی ہے کہ ایک صاحب مجھے یہاں پر ملے تھے وہ پتی کہا ہے بھائی ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کونسی ایسی جگہ ہے کونس ایسا شخص ایسا کوئی ایسی پاک کراچی کی ایسی کونسی کریم ہے جس تک میں نے یہ مسئلہ نہ پہنچایا ہو کہ جو ہے یہاں پر یہ مسئلہ چل رہا ہے آپ آکے یہ حل کر لیں لیکن ڈی آئی جی سے لے کر ہر بندہ یہاں پر ہے بے بس اتنا بے بس ہے کس کے آگے ان ایک جو کچھ رہا چننے والے وہ جو کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے کیا بجائے مجھے کچھ بات عظم نہیں ہو رہی ہے مجھے کچھ بتائیے گا یہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں میرے خاند پیسے دے کر کے لوگوں کو اصل یہی ہے میرے خاند میں جو آتا ہے اس کو اس کی بسات کے مطابق دے دیا تو م مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے عمومن جب ہم جاتے ہیں سرجانی کی سائٹ پر یا پھر وہاں پر جب ایسی کچھ رہ کنڈیاں ہوتی ہیں نورت کراچی یا پھر کچھ سرا کی جو علاقے ہوتی ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مجھے لوگ پہلی بات بتاتے ہیں کہ یہ صرف کچھ رہ نہیں ہے بلکہ کچھ رہ کی آڑ میں جو ہے وہ یہاں پر نشائی افراد آکے نشائی بھی شروع کر دیتے ہیں ایسا یہاں پر تو آپ کو نہیں مجھے کہ یہاں پر کچھ رہ ہی پڑھا ہے کچھ ہی پڑھا ہے ایسا نہیں ہے کچھ رہ جلے ہی ہاتھ ہے آپ کو اس میں سکرپ میں جنا پیسا ہوتا ہے نا سل میں سکرپ میں ہر چیز بگ جاتی ہے یہ پلاسٹک ہی جو ہم لوگ بھیک دیتے ہیں وہ بھی بگتی ہے وہ جمع کرتے ہیں اس لیے پیسا چھ آسا ہے ان کا تو مانتے ہوئے ہیں کاش کے سکرپ میں کچھ ایسے نا اہل ہمارے لوگ جو کابز ہوئے ہوئے ہیں زبردستی برا جمع ہوئے ہوئے ہیں ہمارے اب ان کی سیٹ پر اپنے پورٹ فولیو ج ہیں ان کی اتنے بھاری بھاری ہیں کاش کے ہم سکرپ میں ان کو بھی بیچ سکتے ہیں اور ان کو جگہ ہم کوئی اچھی چیز لے سکتے ہیں یا پھر اچھے بندے کو لاسکتے ہیں یہ بڑا علمیہ ہے یہ ہسنے والی بات تو ہے ہم ہس تو رہے ہیں لیکن اس کا پسمنظر بڑا ایسا ہے کہ اس پر ہم رو سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے کہ ہم لوگ جب کراچی یہ بات کرتے ہیں آپ نے پی ایسل کے دوران میں دیکھا ہے کہ کراچی کی کیا سے کیا شکل بن گئی تھی اتنا خوبصورت ہو گیا تھا کراچی کیا پوری دنیا جو تھی وہ حیران رہے تھی کہ کراچی اتنا خوبصورت شہر ہے روشنی ہر جگہ جو تھا وہ آپ کو صفائی نظر آ رہی ہے بھائی اگر وہ چند دن کے لیے آپ وہ مثال قائم کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ مستقل بنیاد کے اوپر یہ مثال قائم کر سکتے ہیں لیکن اگر جو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے میں بتا رہی ہوں کہ میں بار بار حیران ہونی ہوں اس بات پر کہ ڈی آئی جی سے لے کر بڑے بڑے حضرہ تک جو ہے وہ یہ کام نہیں کرا سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کچھرا کنٹی صاف کرانے کی ہمت نہ ہو تو آپ پورا کراچی صاف کرانے کی ہمت کیا رکھیں گے بہرحال یہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو کہ اس سے متاثر نہ ہو رہا ہو تو جو متاثرین ہیں اس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے سب سے بڑا جو متاثر اس سے ہونے والا ہے جو شخص ہے جس سے مجھے بڑی خمدردی ہے میں نے آپ وقفے سے پہلے جب ہمیں ایک ہوتل رتگر کر رہے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا یہ بند کیوں ہوا ہوا ہے تو انہوں نے بتایا تھا یہی وجہ ہے بھائی سب سے پہلے تو میری طرف سے تازیت یہ جو آپ کا کاروبار یہاں پر ہے اور اس کو مجھے معلوم ہے کہ کاروبار کو اگر کسی جیس کی وجہ سے جب آپ کی غلطی نہ ہو اور کسی دوسرے کی وجہ سے آپ کے کاروبار پر اس کا اثر پڑے تو بہت مشکل پیش آتی ہے کیا یہ واقعی مجھا ہے کہ اس کچڑے کی اتنی سمیل ہوتی ہے یہ آپ کے مکھییں ہوتی ہے کچڑا اس کی وجہ سے آپ شٹر ڈال دیتے ہیں شٹر دیچے بند کر دیتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر تو بڑا ایک آرام سے آپ پیچھے سے کیونکہ دو راستے جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی ریسٹورنٹ کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں میرے خیال میں آپ کو ایک طرف سے مال آتا ہے دوسری طرف سے جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کسٹمر آ رہا ہوتا ہے تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو اس کی وجہ سے کتنا تقریبا نقصان مہینے کا ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہری ہے کہ آپ کی آم دورفت میں کافے خلال آتا ہے جی جی کوئی جو دیکھتا ہے وہ فی آتا نہیں کسٹومر کوئی بھی ہوگا ایسا کچھڑا دیکھ کے تو کوئی نہیں آئے گا آگے سفائی رکھیں گے پیچھے اگر بھارت سفائی نہیں ہوگی تو کوئی نہیں دیکھ رکھتا ہے اس کو بولتے کہ وہ اور نہیں کرتا ہے ہر آدمی اپنے پیسے کو یا اپنی جیب کو دیکھتا ہے پر اپنا کام کیا سیٹھ بھی ہوگا بس وہ پوچھنے والا نہیں ہے کو دیکھنے والا نہیں ہے نکھو یہ چھ سال ہو گئے ہیں تقریبا اس کو کیونکہ یہاں پہ تو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جو پانٹ سال آپ کو ہو گئے چھ سال یہاں پہ اور بھائی تھے انہوں نے کہا کہ مجھے چھ سال ہو گئے میں نے چھ سال سے یہاں کچھڑا اٹھتے میں نہیں دیکھا بیسی کبھی کبھی اٹھ جاتا ہے یا صرف کچھی دن کے لیے یا پھر کچھی دیر کے لیے اٹھتا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ گاڑیاں آتی ہے لیے اتھی کبھی کبھی پٹا رہتا ہے مجھے بتائیں آپ کا جو یہ ایڈیا ہے نا بہت مہنگا ترین کراچی کے ایڈیا میں سے یہ شمال ہوتا ہے آسان بات نہیں ہوتی ہاں پر چھوڑا سا ایک فلائٹ بھی لینا آسان بات نہیں ہوتی اور ظاہری ہے کہ آپ اگر اتنے مہنگے علاقے میں جا رہے ہیں تو آپ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایک اچھے ماحول میں ان کا پروٹ اپ ہو ہیلڈی انوائرمنٹ ہو اور اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو ہیلڈی انوائرمنٹ یہاں پر کچھ لوگوں کی وجہ سے نہ مل سکے اور کچھڑا کھنڈی بلکل اس جگہ پر جہاں پر نہیں ہونی چاہیے اس جگہ پر زبردستی وہ کچھڑا کھنڈی ہو تو یہ کتنا بڑا آپ کے لیے نقصان ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ڈینجرس بچوں کے لیے ہمارے بچے یہاں پر محول میں انجوائے نہیں کر سکتے نکل نہیں سکتے آئے دین یہاں پر گاڑی کھڑی ہوتی ہے کچھڑا اٹھا رہے ہوتے ہیں تین دین چار چار ٹرک لگے ہوتے ہیں بچوں کا باہر نہیں نکالتے کہ کوئی بیماری نہ پڑ جائیں گے یہ وجہ ہے کبھی یہ میں نے دیکھا ہے کہ عمومن جو یہ کچھڑا جو اٹھانے والے ہوتے ہیں ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چونکہ عمومن ان کا عمومن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو افغانستان سائر ہوتے ہیں افغانی ہوتے ہیں عمومن اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنے پاورفل ہیں کہ مطلب آپ لوگوں کو میں نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے کابو میں نہیں ہے جسٹ ایک لیبر ہے ان کے پیچھے جو ہیں جو ان کے اونر ہیں جنہوں نے یہ سسٹم چلایا ہوگا ہے لے کے جا رہے ہیں شیرشاہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے نا وہ کانکوان کانکوان بندی ہے انہی کا مسئلہ ہے ان کو کوئی نہیں فالو کر رہا ہے اب ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ تو اپنی لیبر کر رہے ہیں دیارییں لگا رہے ہیں اپنا سمان اٹھا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کا جو اونر ہے جو یہ سسٹم چلا رہا ہے وہاں پہ فیکٹری میں جا رہا ہے یہ چیز سننا چاہی تھی میں کیونکہ جب ان سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھا جی ہم تو اپنی مزدوری پر آئی ہوئی ہیں ہم تو مزدور ہیں ہمیں تو جو بلائے گا کہ مزدوری کرنے کے لیے ہم تو اپنے پیٹ پالنے کے لیے ہم تو آئیں گے آپ بات کریں نا ان سے وہ جو بیٹھے ہوئی بڑے والے ان سے بات کریں جا کے تو کبھی آج تک بڑوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے ادھر کوئی بھی نہیں آتا ادھر کوئی بھی نہیں آتا ادھر صرف لیبر ہی آرہی ہے گاڑیاں آرہی ہیں گاڑیاں بھی بڑی وی آئی پی قسم کے آرہی ہیں مطلب کچڑا اچھے طریقے سے کبر بھی کر کے جاتے ہیں لیکن جب تک کھڑی رہتی ہیں تب تک ہم باہر ہی نکل سکتے ہیں یہاں پر جو کچڑا ہے اس کا بھی سٹانڈرڈ ہے ہماری پارکنگ میں بھی اسی وجہ سے مسئلہ بانوا ہے وہ تین چار دفعہ یہاں پر لڑائی بھی ہو چکی ہے پارکنگ بجے ان کی گاڑیوں کے بجے سے بڑے مسئلے کریئٹ ہو رہے ہیں یہاں پر ایک کچڑا خونڈی سب سے زیادہ جو ہے وہ پاورفل ہوئی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر واقعی بات سہی ہے ہم جاتے ہیں بتا ہے ہمارا مسئلہ گیا ہے ہم لوگ جب جاتے ہیں نا جاتے کے ساتھ ہی بچارہ وہ جو کچڑا چننے والا آفغانی ہوتا ہے یا پھر کچڑا چننے والے کوئی بھی لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لٹ لے کر کہ یہ جو ہے تم کس طرح یہاں پر پھینک رہے ہو کس طرح لگے جا رہے ہو کیوں پھینک رہے ہو یہ کر بھائی وہ ان سے جب آپ بات کریں گے وہ آپ کو صرف ایک بات کہیں گے کہ ہم تو مزدور ہیں ہمیں تو مزدوری کے لیے ہمیں تھوڑی پتہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ کچڑے کی ہے یا نہیں ہے ہمیں جہاں پر کہا جاتا ہے ہمیں اوپر سے آرڈر آتا ہے ہم وہاں پر کچڑا پھینک دیتے ہیں ہم تو مزدور ہیں ہم تو کٹ پتہ نہیں آئے آپ بات کیوں نہیں کرتے ان لوگوں سے جو اس کام کو چلا رہے ہیں جو بڑے ہیں ان سے بات کیوں نہیں کرتے تو یہ بڑے جو ہے نا یہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑے سامنے بھی نہیں آتے اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑے بعض دفعہ ادھرے بڑے ہوتے ہیں کہ جب ان سے ہمارا تعریف ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتے ہیں او مائی گاڈ ہم کیا سمجھ رہے تھے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کچڑا یہ جو مافیا ہے اس کا کوئی سربراہ جو ہوگا وہ کوئی معمولی شخصیت ہوگی آپ یقین کریں کہ بعض دفعہ وہ شخصیت جب سامنے آتی ہے نا تو آپ کیا عوثان خطا ہوتے ہیں کہ او مائی گاڈ ہم آپ کو کیا سمجھ رہے تھے آپ کا کیا تشخص تھا اور آپ اس کام کے بیچے جو ہے وہ آپ کا ہاتھ مکلائے ایسا بھی ہو چکا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو رہا ہے یہ جو ایک مافیا ہے نا جب تک کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو جب تک کہ بہانے بازی کی نظر نہیں کریں گے اور ہم صحیح طریقے سے کام کرنے کی ہماری جو ہے وہ ویل بھی ہوگی اور ہم لوگ جو ہے اس کو کام کرنے کا ہمیں طریقہ بھی بتاؤ گا ایسے کام کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے تب تک یہ مست ہے حل نہیں ہو سکتے بہرحال چھوٹی سی ایک اور بریک ہے بقت ہوئے بریک کے بعد باپیس آئے گے بزیت آپ کو دکھانے کے لئے بہت کچھ بریک کے بعد خوش آمدید ایک اچھی چیز بھی آپ کو ذرا دکھا دوں یہ ایک درست درست کے نیشے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے اور بھلے مسجد اتنی سی ہو لیکن وہاں پر جب نمازی ابھی تھوڑی در پہلے جس وقت میں بریک میں جو آپ سے میں نے اجازت لی تھی بریک میں جارہی کے لیے تو میں نے دیکھا یہاں پوری ماشاءاللہ ایک پوری ایک صف جو تھی وہ نماز پڑھ رہی تھی بہت دل کو خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو توفیق دی ہوتی ہے نماز عدا کرنے کی وہ دیکھیں کہ وہ ایسے جگہ پر بھی بڑا سکون ہے خدا کی قسم یہاں پہ میں میں بکھڑی ہوئی ہو بہت سکون ہے یہاں پر سکون ہے لیکن سامنے ہی میں آپ کو دکھاؤ یہ ناک کی سیب میں جو ہے وہ کچھرا کنڈی موجڑا رہی ہے مطلب یہ آپ کی جو مسجد ہے اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ کچھرا کنڈی وہی والی جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے اور یہ ایک زیر تعمیر غالے پر کوئی مسجد ہے یہ مسجد ہے یا مدرسہ ہے نہیں مسجد نہیں یہ بیلڈنگ بن رہے اچھا یہ بیلڈنگ بن رہی ہے اس کی بنابت مدرسے یا مدرسے جی لگ رہی ہے اچھا یہ مجھے بتائیں بھائی میرے یہ تو بڑی اچھی بات ہے میں نے بنائے آپ نے بنائے اچھا یہ مجھے آپ کو میں بتائیں ہمارا تینہ دورانی ہے اور میں اس کا شکورٹی پر ہوں تو یہ میں نے اور یہ ہمارا پشیما میں یہ سامنا کڑا ہوئے تو ہم سارے نمازی یہیں پہ نماز بڑھ رہے ہیں میرے بھائی یہ تو آپ کو اللہ تعالی اس کا عجر دے گا یہ اتنی پیاری سی آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد تو یہاں پہ بنا دیا اور بڑا مجھے یقین پہنے بڑے سکون اس وقت جو ہے نا وہ مجھے یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے لیکن بھائی یہ آپ نے بنا دی لیکن آپ کو کتنی مشکل ہوتی ہے کہ جب آپ کے بلکل کیونکہ یہ پاکیزگی ہوتی ہے تقدس ہوتا ہے مسجد چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اب بلکل اس کے سامنے جو ہے یہ کچھرا کرکھا وای یہاں پر اور یہ کچھرے کی جگہ ہے بھی نہیں اب یہاں پر جب ہوا کا جھوکہ آتا ہے تو مشکل پیش آتی ہے آپ کو جماعت قائم کرنے میں نماز پڑھنے میں بے سکمیم یہاں کا جو یہ کچھرا کونٹی آپ کہہ رہے یہ تو سی بی سی وال نے بنایا ہے یہ باقیدہ سی بی سی کا جتنا کچھرا کونٹی گاڑی ہوئے ہیں وہ یہاں پر اپنا کچھرا لاتا ہے یہاں پر کچھرا بیجتے ہیں اور یہاں سے پھر جو ان کے بروکر ہے وہ شرشاہ بیجتے ہیں تو ان پر کہیں پر ہمارا گاڑی بھی ان کے ساتھ لگ چکا ہے بلکہ حد تک میرے گاڑ کو یہاں پر اس لوگوں نے زخمی کیا تھا سی بی سی کی گاڑی وال نے پھر اس کے اوپر میں نے ایکشن لے میں نے سی بی سی بالوں نے خود بنایا ہے کچھرا کونٹی یہ بنانے کا جواز کیا ہے یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہاں پر سی بی سی کا دن میں بیس گاڑی آتا ہے جو بڑا ٹرک ہوتا ہے اور اس کے لئے پھر ہمارے ٹریفیک پی جام ہوتا ہے ہمارے جو بزنس ایشو ہے وہ بھی اس پر فرق بڑھ جاتا ہے تو آپ دیچے والے جس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے ہیں جو ان سے اوپر اہداری ہوئے وہ ایکشن نہیں لے رہے ہیں یہ تو کل اہم سامنا نظر آ رہے ہیں آپ کا چھوکے تینہ دورانی بڑا نام ہے تو مجھے یہ بتائیے تو یہ ظاہری ہے کہ یہاں پر لوگوں کی میں خود جہاں پر جب سے میں کھڑی ہوئی ہوں کئی لوگ اندر جا چکے ہیں یہ تو پھر ان کے لئے بھی مسئلہ ہوگا کیونکہ ظاہری ہے کہ آپ نہ پارکنگ کے لئے آپ کو گاڑی کے لئے جگہ مل سکتی ہے حالکہ اگر یہ کچھرہ یہاں پر نہ ہو تو پارکنگ یہاں پر ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر پارکنگ بھی نہیں ہو رہی سی بی سی والے آپ نے ایک نئی مجھے خبر سنائی ہے یہاں پر سی بی سی والے آ کے کچھ جو ہے یہ ڈلوا کے جا رہے ہیں اگر کوئی ریاشی ہے تو آپ ان سے کنفرم کرو بیز گاڑی ڈیلی سی بی سی کا صبح کے ٹیم پہتا ہے جو کچھرہ بار سے بٹاتا ہے وہ یہاں پر آ کے خریداری اپنا کر رہے ہیں میں یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ سی بی سی والوں نے خود پھینکا ہے جی جی سی بی سی والے ہی آ کے پھیکتے ہیں صبح مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ بات مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ جگہ تو میرے خواہد میں کہ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ڈی اچے بہت بڑا ہے یہ گاڑییں پورے ڈی اچے میں بھونتی ہیں پورے صبح سے لے کے شام تک جتنا کچھرہ کھٹا ہوتا ہے نا یہ کھٹا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے لاکے یہاں پر ڈھم کرتی ہیں یہاں پر باہر بھی پھیک دیتی ہیں اور جو ہے بندہ جو اس کو لیتا ہے وہ بھی اس ریسیف کرتا ہے اس کو اس کی وجہ سے رول بھی بلوک ہے یہ پلوٹ بھی بلوک ہے اور چاروں طرف آپ کے سامنے جو آپ نے دیکھا ہے ابھی سارا یہ سارا سورج حال ایسی ہوتی ہے یہ پندرہ سے بیس گاڑیاں تو مست ہیں روز کا ان کا ریلی کا ایک روٹین ہے دیکھیں اگر کچھرہ یہاں پہ فرض کریں کہ یہ اس طریقے سے اٹھاوی رہیں اب مجھے صرف یہ بتا دیجئے یہ جس قسم کی یہاں پہ ریتی رکھی ہوئی ہے جس طریقے سے یہاں پہ پورا ایک بلکل میسی سا ایک سین مجھے سامنے نظر آ رہا ہے بارش ہوتی ہوگی پانی ہوتا ہوگا پانی ویسی بھی یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ پانی کا فلو جو ہے گھر ہوتا ہوگا پانی اور بارش کا پانی مکس ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ تو پھر تو آپ کے لیے تو نکلنا ہی آسا ہے محال میں یہی تو آپ سے بولا ہے کہ ہم لوگوں کا نکلنا آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور کوئی اس پر ایکشن نہیں لے رہا سی بی سی کے علم میں یہ بات ہے یہ جان کے بجے بڑا افسوس ہوا کچھرا جو یہ ڈم کرتے ہیں وہ انفورچنیٹلی گھٹر میں جاتا ہے گھٹر اور چوک ہوتے ہیں اور یہ کئی کئی دن یہ پانی ایسا کھڑا رہتا ہے اور ابھی بھی اگر آپ گلی کا ملاحظہ کریں تو یہ پرسو ہی صاف ہوا ہے گھٹر اور یہ ابھی صاف کر کے ہم نے کلیر کروایا اور آنے جانے کی رہش جو رہشی ہیں یہاں پر ہم لوگ جیسے ہیں بہت پریشانی آنے جانے میں بھائی یہ سی بی سی والوں کا مجھے بتایا جا رہا ہے میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ ہم اب سی بی سی کے علم میں یہ بات لے کر آئیں گے کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے لیکن وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سی بی سی کو آپ کیا مطلعہ کریں گی یہ سی بی سی کے علم میں ہے اور انہی کے شلٹر میں یہ ہو رہا ہے آپ اس بات سے تفاق کریں گی اس طریقے سے ہاں جی سبح سے پندرہ بیس گاڑی ہیں ادھر آتی ہیں اور سانس بند کر کے گزرنا کرتا ہے مچھر مکھیاں چھوٹے چھوڑے برچے کیا کریں گے پوری علاقے میں کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی یہی بلکل سینٹر کی جہاں سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ جگہ ملی تھی اور کم سے کم اگر ایسی جگہ ہے اگر آپ نے کچھرا کنٹی بنانی ہے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کچھرا کنٹی جب بھی بنائیں خدا کے لیے اس کی حدود بندی آپ کر دیں چار دیواری کم سے کم اس کی بنا دیا کریں تاکہ لوگوں کے لیے مسئلہ نہ ہوا کریں اب پتہ ہوتا کہ ہے کہ جب یقین ہے دور پر ابھی تو میں آئی ہوں تو یہاں پر یہ سفائی بغیرہ شروع ہو گئی ہے لیکن مجھے یقین ہے اس بات کے اوپر کہ جب یہاں پر کچھرا پھیلتا ہوگا تو یہ سڑک تک آ جاتا ہوگا اس وجہ سے کیونکہ جب حد بندی نہیں ہوتی آشب انفورچنیٹلی یہاں پر یہ ہے کہ یہ بیسمنٹ ہے نا نیچے یہ بیسمنٹ کسی اونر کا ہے اس نے ان کو قرائے پہ دیا ہوا ہے تو پوری بیلڈنگ آپ دیکھیں ہمارے نیچے سے اوپر تک جو فلیٹ ہیں وہ سب اونر والے ہیں یا کوئی رینٹ آؤٹ والے ہوں گے جو بیسمنٹ ہے وہ جس اونر کا ہے اس نے ان کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور انفورچنیٹلی انہوں نے وہ کچھرے کا کام اس پہ شروع کر دیا بیسمنٹ اتنا بڑا ہے کہ آپ اگر بیسمنٹ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں تو اب وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے ایک سیکنڈ کے لیے اتنی سمیل ہے تو پھر تو اب مجھے بتائیں کہ جن کو یہ شکایات پہنچانی چاہیے تھے یہ تھا انہوں نے بنایا اب کون ہے جس کے پاس ہم جائیں اور اس کی شکایت کا جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ درچ کر بھائیں کون سا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑے گا یہ انڈویجلی ہم لوگ تو بہت کھٹ کھٹ کھٹانا پڑے گا مگر کوئی کسی نے سنی نہیں ہے مگر اب سی بی سی والے ہیں اب یہ پروگرام ہے شاید اس کے توسط سے سننے پروگرام بات ہو جائے پتہ چل جائے ایک میسیج ان کو پہنچ جائے کہ بھائی یہاں کے ریایشی یہاں کے بندے یہاں کے لوگ کتنے پریشان ہیں شاید کوئی ایکشن لے لیں اس کے اوپر ایک اور اوہ اوہ صحیح وقت کے اوپر گاڑی آ چکی ہے یہ دیکھئے اب ذرا اس کی آپ ذرا دیکھئے کہ کہاں سے کہاں تک اور میں نے اپنی اس پروگرام کے دوران جب سے میں کراچی آئی ہوں میں نے اتنی زیادہ ویل کنڈیشن گاڑی جو ہے وہ میں نے نہیں دیکھی می ویس می ریسپونسیبیلیٹی می ویس می ریسپونسیبیلیٹی کیا خوبصورت بات لکھی ہو یہ اس کے اوپر کاشکہ بل بیس پہ ہو جاتا اور ایک بیچارہ حالات کا مارا وہاں سی بی سی کا جو ورکر ہے وہ بیچارہ بلکل کچھرے کے ساتھ پیچھے لٹک کے بیٹھا ہوا تھا یہ گاڑیاں روزانہ نو سے دس آتی ہیں اور یہاں سے کچھرہ بیس بیس گاڑیاں ایک بات تو بانے کہ آپ کے اس علاقے کے اندر جو کچھرے اٹھانے والی گاڑی ہے اس کا بھی جو ہے وہ ایک سٹینڈر ہے میں نے ابھی تک میں نہیں دیکھی کہ اتنی اچھی گاڑی کرنیا اگر میں بھائر ایک سیمنٹ کی بوری بھی رکھتا ہوں تو ویجلنس کی گاڑی آتی ہے اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے مطلب آپ بیچارہ کوئی مزدور کلے کی بھی لگا کے وہ ٹھہلا گھوم رہا ہوگا تو اس کو اٹھا کے لے جائیں گے پر کمال ہے ادھر پچاس دفعہ ویجلنس والے آتے ہیں ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ہم بولتے رہتے ہیں آپ ان کو کچھ کرنے آتے ہیں ہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور چلے جاتے ہیں کوئی بھی نہیں سنتا ہماری تو میری سمجھ میں بھا رہے کہ ہو کیا رہا ہے ڈیفینس کے علاقے میں میں یہ سب کچھ تو یہ بھی آپ کے سامنے کنٹولمنٹ کوٹ کی گاڑی آگئی ہے مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ یہاں پر مجھے کچھ دکھنے کو اوہ 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 صحیح وقت پر آئے ہیں ہم لوگ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ گاڑی کے اوپر یہ لوگ بلکل صحیح کہہ رہے تھے اور ان کی اس بات کے صحیح ہونے کی جو گواہی ہے وہ خود وقت نے دے دی یہ دیکھیں بلکل صحیح کہہ رہے تھے یہاں پر آپ کو اب یہ کون سی جگہ سے اندر کوئی مجھے لگتا ہے کہ کوئی اندر میں گودام بنایا ہے عمومن ہم نے دیکھا ہے کہ گودام جو ہوتے وہ کسی اپنے مال کے ہوتے ہیں ان کے تو کچھرے کے گودام یہ جو کچھرے چن کر کے اس میں جو جیسے وہیں بتایا جو کام کی کوپر کے پیس ہو گئے آئرن کے پیسز ہو گئے پلاسٹک 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 وہ الگ انہوں نے اس کو لے کر کے اس میں اڈم کر دیا یہاں سے پر یہ کمالیاں کمالے کر دیا یہ جو گرین گرین ترہ کے بورے ہیں یہ ہر چیز الگ الگ مٹیریل کو سیپریٹ کر کے سپلٹ کر کے لے کے آتے ہیں تاکہ اسی طرح سے یہ پھر واپس بھی اٹھا کے بھیج دیتے ہیں اس پہ جو ہے وہ سی بی سی کے پاقیدہ انہوں نے وردیاں پہنی ہوئی ہے اور کمپلین نمبر جو ہے وہ یہاں پر درج ہے کمپلین نمبر اگر میری نظر میرا ساتھ دے رہی ہے 030621611139 یہ کمپلین نمبر ہے اور اس ویلے کمپلین نمبر پہ بھی اسی کبھی آپ نے کمپلین کر نہیں کھوش رکتی سو دفا کی ہے کمپلین کیا ہوتا ہے مگر نو رسپونس سن لیتے ہیں ایکسن کوئی نہیں ہوتا ایکسن آپ یہ دیکھ لیجئے کاش کے میرا پروگرام کا فورمیٹ بجائی جا ساتھ دیتا کہ میں جا کے اندر جا کے چیک کر کے آ سکتی لیکن ظاہر ہے کہ چکے میرا ایک ریٹ پروگرام نہیں ہے تو میں آپ کو صرف یہ مناظر جو ہے وہ آپ کی سکرین پہ دکھا سکتی ہوں ورنہ اگر میں اندر چلی گئی اور اس کے بعد اچھو ہوگا پتے کیا ہوگا کہ پھر میرے اوپر وہ الزام آئے گا کہ میں مو ٹھا کے کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ نہیں ہوں اور پھر جو ہے وہ کوئی ایسے صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو یہ ذرا دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ہم آپ کو جو ہمارے باقی جو لوگ ہیں وہ ذرا دیکھ لیں اچھے طریقے سے اب میں آپ مجھ سے کوئی شکوہ مت کیجئے گا یہ دیکھاری ہوں میں آپ کو یہ یہاں پر اس طریقے سے گاڑیاں سی بی سی کی آتی ہیں یہ کچھرا روزانہ یہاں پر اس طریقے سے اندر پورا گدام بناوا ہے اور یہاں پر کچھرا ڈال کر پھر بہت بڑی مقدار میں یہاں پر کچھرا جو ہے وہ موجود ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے اب یہ گاڑی آپ ذرا دیکھ لیجئے ان کے ورکرز کی تعداد آپ ذرا دیکھ لیجئے اگر اس کے باوجود اس علاقے میں اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اگر کچھرا اٹھ رہا ہے تو بھی ایک مسئلہ یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کچھرا اٹھایا جاتا ہے بہت بڑی مقدار میں کسی جگہ پر کچھرا ہو اس کو جب اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت کچھ دیر تک آپ سانس نہیں لے سکتے کیونکہ اتنی سمیل ہوتی ہے کچھرا جتنی دیر میں پڑا رہتا ہے جو سمیل ہوتی ہے اس کے علاوہ جب کچھرا اٹھایا جا رہا ہوتا ہے اس پروسس کے دوران میں جتنی سمیل ہوتی ہے وہاں پر آپ وہاں پر کھڑا نہیں ہو سکتے یہ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے تھے ابھی اسی دوران میں جو تھا ہے وہ ان کی اتفاق سے گاڑی آ گئی بہائر کسی خوفو خطر یہاں پر وہ کچھرا منوں ٹنوں کے حساب سے وہ اٹھایا جا رہا ہے اب ظاہری ہے کہ یہ جس قسم کا علاقہ یہاں پر کتنا کا کچھرا ہو جائے گا ہے یقینت یہ کچھرا پاہر سے بھی لائے جا رہا ہے اور اتر رکھا جا رہا ہے مجھے صرف ایک چیز کا جو ہے نا وہ جواز سمجھ میں نہیں آرہا کہ اگر یہ سی بی سی نا اگر اس جگہ کو کچھرا کنڈی بنانا بھی تھا تو کیا کچھرا کنڈی اس طریقے سے ہوتی ہے کھلے میں کیا کچھرا کنڈی جو ہے وہ لبے سڑک ہوتی ہے کیا کچھرا کنڈی جو ہے وہ بلکل فلیٹس کے نیچے اور رہائشی علاقوں میں جہاں پر رہائش ہو وہاں پر بلکل ان کی ناک کے نیچے ہوتی ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا ظاہری کم سے کم اور کچھ نہیں میں آپ سے یہ کہنی ہوں کہ چلے اگر کوئی مجبوری بھی ہے یا ضروری بھی ہے کم سے کم اس کی چار دیواری تو کم سے کم آپ کو بنانی چاہیے جہاں سے کچھرا پھیلے نا اب یہاں پر ہوتا کیا ہے اس کچھرے کی وجہ سے دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شاپر ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بہتات میں یہاں میں مجھے شاپر نظر آ رہی یہاں تھا کہ مجھے بلیک شاپر بھی نظر آ رہی یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو یہ چل جاتے ہیں ان کے جو گٹر ہیں مین ہول میں اس میں جا کر اس کو کر دیتے ہیں اندر سے بلوک اور یہاں پر ہوتا ہے پھر ایک بہت بڑا مسئلہ سیوریج کے بندش کا اور سیوریج جو ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے یہاں پر جس کی وجہ سے تمام پانی جو ہے وہ سڑک پر آ جاتا ہے اور اتنا آ جاتا ہے یہاں پر تقریبا آپ کو ہر پرنے نظر آئے گا اور اس علاقے میں دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے اسی کچھرا پھنٹی کے وجہ سے وہ اسی چیز کا ہے ایک تو شاپر جو ہے وہ ایسی بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ وائٹ کرنے چاہیے خاص طور پر بلیک شاپر کالا شاپر جو ہے وہ تو بیسی بھی زیادہ خضرناک ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اب اگر یہاں پر شاپر مجھے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں یہی شاپر اب اس کے اندر اس کو جا کے بلوک کریں گے تو ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے کا جنم ہوگا جو یہاں پر ہوتا ہے یہ ہے اس علاقے کا پورا جو ہے وہ میں نے آپ کو اپنے اس پرگرام میں گھنٹے کے لپے لباب آپ کو بتا دیا ہے سی بی سی کے پاس ہم کیا جائیں سی بی سی نے خود یہاں پر جو ہے وہ گانیاں بھیجی ہوئی ہیں اور یہ خود ہی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے بکاول ان لوگوں کے کہ ہم کس کو شکایت کریں ہم کون سے دروازہ کھٹ کھٹائیں اب سمجھ میں نہیں آرہا اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ اس پرگرام کے تھرو جو ہے ہو سکتا ہے سی بی سی جو ہے وہ اس کا کوئی حل نکال لے ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے حل کر لیا جائے جس سے یہ جو لوگ ہیں اور ان کے بچے جو ہیں ان کی خاندان سمیت جو ہیں یہاں پر جو رہائش پذین ہیں وہ ذرا تھوڑے سے اچھے انوائرمنٹ پر اپنے بچوں کو پروٹ اپ کر سکیں جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے مہنگے یہاں پر گھر لی ہوئے ہیں اتنا خرچہ کر رہے ہیں اپنے پورا زندگی کی جو پونجی ہے انہوں نے یہاں پر صرف کر کے وہ یہاں پر اب یہ ہے ماں سوچے گا کہ کسی حریف کی صرف پونجی ہوتی ہے امیر کی بھی پونجی ہوتی ہے یہاں پر وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پاکستان میں رہ کر کراچی میں رہ کر ایک اچھے ماحول میں نشو رما پاسکے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے یہ کوئی بہت بڑی لیکچری نہیں ہے یہ ہر کسی شخص کا حق ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہر شخص کا حق ہوتا ہے کہ اس کا علاقہ صاف ہو جس جگہ پر گھر ہو وہاں پر اس طرح کی حلازت نہ ہو یہ ان لوگوں کی کوئی بہت بڑی خواہش نہیں ہے یہ ان کا حق ہے تو ہم نے آج آ کر جس جگہ پر پروگرام کیا ہے میں بڑی خیران ہوئی ہوں کہ اس جگہ بھی اتنی بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں اتنا چھوٹی علاقوں میں ہوتے ہیں بہرحل میں سائمہ کبھل آج کے وقت پروگرام سے اپنی اکیم کے ساتھ آپ سے چاہتی ہوں جازت اللہ نے کے بعد موسیقی